اسلام علیکم ویورز نیلم ریاست کے نوول آنچل میں جلتا دیا کا لاسٹ پارٹ تو میں شروع کرتی ہوں کون بی بی جی میں ہوں ملازمہ کی آواز پہ اس نے اجاست دی اندر آجاؤ کیا بات ہے ملازمہ اندر آئی اور اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی بڑی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے کہہ رہی ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں اس وقت بس نیند آ رہی ہے وہ آپ کا سردر تب کیسا ہے ٹھیک ہے میں نے پیناڈال لے لی تھی اب کافی فرق ہے ٹھیک ہے بی بی جی میں چلتی ہوں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو بزر بجا دی جئے گا اور ہاں فائز بھائی کا فون آیا تھا وہ اور صاحب جی کسی پارٹی میں گئی ہوئے ہیں صاحب جی آج رات کو دیر سے گھر آئے گے زشمہ کی بیختیار نظر کلاک پر پڑی جہاں رات کے بارہ بج رہے تھے دل میں سوچا دوسری تاریخ شروع ہو گئی اس سے زیادہ دیر کیا ہوگی مامی کو بیری طرف سے ایک دفعہ پھر شب پہ خیر بول دینا اللہ حافظ ملازمہ چلی گئی اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف ڈالی جنر اس نے مامی کے ساتھ ہی کیا تھا یہ ظاہر کروائے بغیر کے دل پہ کیا بیٹی تھی مامی یہی سمجھی تھی کہ وہ حازن کے آفیس چلے جانے کے بعد ہی پہنچی ہے اس لیے ملاقات نہیں ہو پائی اس وقت دل زیادہ دکھا جب وہ اپنے بیٹے کی جانب سے زشما سے ملنے کے اشتیاق کو چتا رہی تھی وہ چخ کر بھی نہ کہہ پائی مت جھوٹ بولیں زخموں پہ نمک کی طرح لگ رہا ہے شب خوابی کا لباس پہن کر ڈریسنگ روم سے نکلی تھی جب فون کی ٹون نے متوجہ کیا پہلا خیال یہی آیا میں کسی کسی کا میسج ہے مگر صاحب نے حازن کا نام دے کر تجسس ہوا آخر کیا کہنے کو میسج کیا ہے جلدی سے پڑھنے لگی شوہر اگر گسے میں کچھ غلط سلط بول جائے تو اچھی بیوی کو دل پہ نہیں لینا چاہیے زشما کا جی جاہا کاش اس وقت وہ سامنے ہوتا تو یہی فون اس کے سر پہ دے مار دی اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا بس ایپ بند کر کے فون واپس رکھ دیا جبکہ دوسری جانے وہ ابھی بھی آن لائن تھا پورے ایک منٹ بعد ٹون دوبارہ بجی اس کے بال برش کرتے ہاتھ تھا میں جلدی سے آ کر ایک دفعہ پھر میسج کھول کر پڑھنے لگی میں بہت زیادہ پریشان تھا ایپ بند کی اور بال کنگ ہی کرنے لگی ایک منٹ گزرا ٹون بجی کیا ہوا جو ہر دو پل بعد تمہیں فون کر کے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں بڑا یاد کرتا ہوں تمہارے بغیر دنیا اداس لگتی ہے اتنی صفائیاں آج تک اپنی ماں کو بھی نہیں دی ہیں اگلے دس پندرہ منٹ تک یہی عمل جاری رہا وہ میسج پڑھ کر ایپ بند کر دیتی پورے ایک منٹ بعد دوبارہ بیل ہوتی میں گھاڑی میں بیچھا ہوا ہوں جب تک جواب نہیں دوگی گھر نہیں آوں گا اگر زندگی پیاری ہے تو گھاڑی میں ہی رہو گھر آو گے تو میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچو گے تمہارے ہاتھوں سے ملی موت بھی قبول ہوگی پکواس کرنے میں تمہارا سانی کوئی نہیں ہے میں بہت بڑی مسئیبت سے بچا ہوں کیا مطلب میری محالف پارٹی نے میرے حلاف سازش کی تھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو کروڑوں کا نقصان تو ہونا ہی تھا ساتھ ساتھ میری کاروباری ساخ کی ماں بہن ہو جانی تھی یہ دونوں نقصان پھر بھی قابل قبول ہوتے مگر وہ میری ذاتی زندگی کو بھی نشانے پر رکھے ہوئے تھے ہر کوئی تو تم سے محبت کرتا ہے پھر یہ دشمن کہاں سے آگئے یہ دشمن بھی کسی وقت کے اچھے دوست رہے ہیں اسی لئے میرے پلس مائنس پوائنٹس جانتے ہیں کیا ابھی بھی پریشان ہو نہیں آپ نے ہی آج ملک کی بزنس کمیونٹی کے عزاز میں اشائیہ تھا وہاں پہ میری کمپنی کی تریف ہوئی ہے مجھے اس سال کے بہترین کاروباری نوجوان کا نام دیا گیا ہے سب کے مو بند ہو گئے ہیں مجھے کیوں یہ سب بتا رہے ہو تمہارا دل نرم کرنے کی کوشش میں تو کیا میں بتاؤں کہ کوشش نہ کام ہوئی ہے یا خود سے سمجھ آگئی زشما ہم میں ایک بات سوچ رہا ہوں تو مجھے بتانے کی کیا ضرور ہے تھا جو سوچ رہے ہو سوچتے جاؤ تم میری اتنی سی غلطی ماف کرنے میں ناکام ہو رہی ہو کر کل کو میرا کوئی بہت بڑا گناہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گی تم تو ایک پل میں مجھدتکار دوگی زشما کے جسم میں سنسنی سے دوڑ گئی یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے اگلے پل ٹائپ کر رہی تھی تم جہاں بھی ہو فوراں گھر آؤ جو بھی بات ہوگی آمنے سامنے ہوگی فون پہ نہیں تمہارے سامنے بیٹھ کر بات کرنا مشکل ہوتا ہے مجھے فون پہ ہی اپنی کہہ لینے دو تم آ رہے ہو یا میں تمہیں یہ ڈھونڈنے کو باہر نکلوں بے حس انسان پورا ایک میں ہی نہ ہو گیا ہے مجھے تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھے ہوئے جس کو تم سڑی ہوئی شکل کہہ رہی ہو جانتی ہو کتنی پریوں کے دل اس شکل کو دیکھ کر ڈھڑکتے ہیں وہ ننگے پیر کمرے سے نکل آئی تھی اتنے بھرے حویلی نماغ گھر میں اس وقت اس کے علاوہ ایک ممی ہی موجود تھی جو یقیناً سو رہی تھی باقی رہے نوکر تو وہ اپنے کوارٹروں میں مہوے خواب تھے فون کو کندھے اور کان کے درمیان دبا کر ہاتھوں سے اپنے سلک کے گاؤن کے ڈوڑیاں بند کرتی نیم اندھیرے میں سیڑیاں اتر رہی تھی ساتھ ہی فون میں لا دیا چھوٹتے ہی بولی میرے سامنے اپنی فتائیوں کا ذکر مت کرنا کیوں کیا جلسی ہوتی ہے زشمہ کی دھڑکن تھمی مگر صرف دو سیکنڈ کے لیے اس کے بعد وہ پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی ہاں جلسی ہوتی ہے اور بہت زیادہ جلسی ہوتی ہے دوسری جانب ہموشی چھا گئی پھر دھیمے لہجے میں بولا مجھے بھی بہت جلسی ہوتی ہے زشمہ نے مسکراتے لبوں سے پوچھا کس سے میرے لئے کون آہیں بھرتا ہوگا میں زشمہ کی ہنسی بے اختیار تھی خود ہی آہیں بھرتے ہو اور خود ہی جلس ہوتی ہو کیسا مزاگ ہے میں خود سے نہیں اس شخص سے رکابت میں حسوس کرتا ہوں جو تمہاری زندگی میں نہ ہو کر بھی تمہارے دل میں رہتا ہے اور ایک میں ہوں زشمہ جہا تھی وہی رک گئی دونوں جانب ہموشی حازن جواب میں ہموشی اس دفعہ وہ سخت لہجے میں بولی حازن ایاز جی زشمہ تمہارا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے کیا چاہتے ہو مجھ سے اکتا گئے ہو جان چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے سامنے آ کر میرے موں پہ کہوں جواب میں پھر ہموشی کہا ہو بولتے کیوں نہیں ہو وہ تیزی سے بیرونی دروازے کے جانب چل پڑی میرا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ میں ہموشی رہوں پھر کوئی الٹی سیدھی بکواس کروں گا گھار آؤ نہیں آؤں گا میسیج میں کیا کہا تھا تم نے میں کہوں گی تو گھار آؤ گیا میں کہہ رہی ہوں گھار آؤ میں نے سوچا تھا یہ کھیل بہت آسان ہوگا مگر نہیں یہ آسان نہیں ہے اتنی تہائی مشکل ہے میں ایک ماہ ملک سے باہر رہا ہوں صرف تمہاری وجہ سے میرے کاروبار میں جو مسئلہ ہوا وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے ورنہ میں دیکھتا کس میں جورت ہے جو مجھے بلیک میل کرتا مگر اس عورت نے کارڈ ہی وہ کھیلا کہ میں ڈر گیا تھا کس عورت نے کیا کارڈ مجھے کچھ پتاؤ گا یا پاگل کر کے سکون آئے گا زشما سو جاؤ اتنا کہہ کر اس نے کال بند کر دی ہال کے کھلے دروازے میں وہ ننگے سر ننگے پیر کر رہی تھی گصے سے نتنے پھول رہے تھے جی یہی چاہ رہا تھا ایک دفعہ حازن سامنے آئے تاکہ اس کا مو توڑ کر اندر کی آگ تھنڈی کر سکے وہ اتنا روئی تھی اب جسم کا شگر لیول لو لگ رہا تھا اس نے سوچے بگر فائز کا نمبر میں لائے دوسری بیل پہ کال اٹھا لی گئی جی حازن کدھر ہے گھر کے باہر میں گراج کے پاس کھڑی ہوں اور یہاں کوئی بھی نہیں ہے ان کی گھاڑی گیٹ کے باہر سڑک پہ پارک ہے کیا گھاڑی میں اکیلہ ہے یا ساتھ کوئی اور بھی ہے اکیلے ہی ہیں بھابی آپ ان کو وہی رہنے دیں آپ آرام کریں کل تک نورمل ہو جائیں گے زشما نے گھستے سے کال کار دی واپس بیڈروم میں جا کر جوتے اور دبٹا لے کر نیچے آئی چوکے دار نے گیٹ کا تعلہ کھول دیا گیٹ سے نکل کر سڑک کے دائیں جانب دیکھا سٹریٹ لیمپ کی روشنی میں ایک دو گھاڑیاں گھاڑی نظر تو آئیں مگر ان میں خازن کی گھاڑی نہیں تھی اس نے گردن موڑ کر دوسری جانب دیکھا وہاں صرف ایک ہی کار رکی ہوئی تھی گھاڑی کافی فاصلے پہ تھی زشما نے آنکھیں میچھ اور غور سے دیکھا تب ڈرائیونگ سیٹ پہ خیالہ سے نظر آیا اس کا دل کو سکون سا آ گیا چوکے دار سے مہاتب ہوئی تم دروازہ بند کر لو میں تمہارے صاحب کے پاس جا رہی ہوں چوکے دار گھاڑی چھے دیکھ چکا تھا اس لیے اسپات پہ سر ہلاتے اندر چلا گیا وہ قدم قدم چلتے گھاڑی تک آئی وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھا اس کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ عورت کتنی پیاری ہے میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں اس کا دل زیادہ بیارہ ہے یا اس کی صورت زیادہ بیاری ہے زشما ایک دم سے اندر نہیں آئی بلکہ گھاڑی کے پاس آ کر بلکل سامنے رکی اب آنکھوں میں حیرت بھرے یکٹک اس کو دیکھے جا رہی تھی لیمپ کی زرد روشنی میں خازن کا دھاڑی بڑھا چہرہ اس کو بیمار دکھا رہا تھا حیرت کی جگہ پریشانی نے لیلی اگلے پل وہ ڈرائیور کے برابر والی سیٹ سمحال چکی تھی خازن نے اس کی جانب دیکھے بغیر گھاڑی اندر سے لاک کر دی جیسے ہی خازن کی خوشبو زشما کے نتنوں سے ٹکرائی اس نے مزید گہری سانس اندر کھنچی مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے یہ حالت کیوں بنائی ہوئی ہے وہ تمسخر اڑانے والے انداز میں ہلکا سا مسکر آیا سالم محبت ہو گئی ہے زشما اپنی سیٹ پہ زڑا مڑی اور پوری طرح خازن کے جانب مو کر کے بیٹھ کر لگی اس کو پڑھنے کس سے ہوئی ہے وہ ایک دفعہ پھر ہنسا نظریں ابھی بھی گھاڑی کے تاریخ پڑے سپیڈ ڈائل پہ جمی ہوئی تھی ماتھے پہ دو بل نمائی تھے ایک دم گردن موڑ کر اس کی آنکھوں میں سرخ نظریں گھاڑتے ہوئے سنجید کی سے بولا تم سے زشما سانس لینا بھول گئی حازن نے نظر ہٹائی زشما کو جیسے گھوتا لگا خانستے ہوئے بولی کیا یہ پریشانے والی بات ہے ہاں بہت بڑی پریشانی ہے اس کا حل کیا ہوگا میں سوچ سوچ کر ذہنی طور پر مفلوج ہو رہا ہوں مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے پہلے مجھے یہ تھا تم سے شادی کر لوں گا اندر کی بیچینی ہتم ہو جائے گی کیسی بھی جینی مجھ سے وہ سوال مت پوچھو جس کا جواب تمہیں مجھ سے دور کر دے گا زشما نے اپنے لبوک کو زبان سے ترکی اور بے بسی سے بولی حازن مجھے پریشانی ہو رہی ہے سچ مچ والی پریشانی آج کا سارا دن تمہارے رویے کی گتھیاں سلجاتے گزر رہا ہے مگر میرے ہاتھ کوئی سرہ نہیں آ رہا ہے میری مدد کرو پلیس مجھے آسان اور سیدھے لفظوں میں بتاؤ کیا ہوا ہے جانتی ہو تمہارا اور میرا بلڈ گروپ ایک ہے مجھے نہیں یاد میں نے کبھی تمہیں اپنا بلڈ گروپ بتایا ہے تم نے نہیں بتایا مگر ایک دفعہ میں نے تمہیں خون دیا تھا زشما کو لگا حازن یقینا پاگل ہو گیا ہے پھر ایک اور شک گزرا جس کی تصدیق کے لیے اس نے حازن کے جانب چھوک کر اس کو سنگا وہ خود عذیتی سے مسکر آیا میں ڈرگز پر نہیں ہوں کیا کچھ الٹا سیدھا کھایا ہے وہ نفی کرتے ہوئے بولا اس رات کے بعد سے آج تک میں نے کبھی ڈرگز نہیں لیا ہے کس رات کے بعد سے حازن نے تھوک نکلا وقت نزاہ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے آج اس کو بولنا تھا اندر کا لاوہ نکال کر خود کو آزاد کرنا تھا اس لیے کہہ دیا جس رات سات کی موت ہوئی تھی زشما نے تاجب سے پوچھا سات کا یہاں کیا سکر اور سات کی موت کا تمہارے ڈرگز لینے سے کیا تعلق وہ ہموش بیٹھا رہا زشما اس کو دیکھے گئی ہموش بولتی رہی یہاں تک کہ زشما کی آنکھیں پھیل کر باہر کو نکلائی نہیں زشما کی سرگوشی کے جواب پہ خازین نے سر اسبات میں ہلایا خازین میرے ساتھ ایسا بےہودہ مزاق نہ کرو میری ساری زندگی مزاق بن گئی ہے خازین نے خارے ہوئے لہچے میں کہا اور سر جھکا لیا زشما کی سمجھ نہ آیا اب یہاں اس مقام پہ کیا کہنا ہے یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے نہ ایسا نہیں ہو سکتا اس نے خونسلہ کر کے پوچھا کیا ہوا تھا زشما کی آواز کانپ رہی تھی بے فکری کی زندگی پیسے کا خمار ازادی خود مختاری کا نشہ سونے پہ سوہاگا عورت کی صحبت میں جانور بن گیا تھا اس وقت مارکٹ میں کوئی ایسا نشہ نہیں تھا مہکے سے پہکا جو میں نے خرید کر استعمال نہیں کیا ہو عورت کی صحبت زشما کی سرگوشی پہ حازین نے پل دو پل آنکھیں بند کر کے خود کو یہاں سے غائب کرنا چاہا مگر اس کے پاس کوئی مندر نہیں تھا اس لئے آنکھیں کھول کر بولن لگا اشار میری گل فرنگ تھی زشما اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی جو اس سے نظر بھی نہیں ملا پا رہا تھا اس دن گھاڑی میں وہ ہی میرے ساتھ تھی ہم لوگ ایک پارٹی پہ جا رہے تھے مگر گھر سے نکلنے سے پہلے ہم دونوں نے دو دو گولیاں کھائیں تھی ان دنوں ان گولیوں کی بڑی دھوم تھی چالیس ہزار کی ایک گولی تھی اور ملتی بھی بڑی مشکل سے تھی مگر چونکہ میں ایک نمبر کا حرامی بنا ہوا تھا میری جیب میں ہر اس بندے کا نمبر تھا جو مجھے ایک کال پہ دنیا کا بہترین نشاور مواد مہیا کر سکتا تھا دن عید تھے راتیں شب براتیں مشال کے بغیر ایک پل نہیں گزرتا تھا اس کا باپ مجھ سے دھگنا امیر تھا مجھے مشال کی دوستی نے ملک کی کریم میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع دیا وہ خوبصورت تو تھی ہی مگر اس کو توجہ حانسل کرنا بھی آتا تھا ہر رات ہم پاگلوں کی طرح پارٹی مناتے نہ جانے کس چیز کی خوشی میں پارٹیاں کرتے تھے میری سمجھ سے باہر ہے گھر پہ ممی یا بہنوں کو میری عوارہ گردیوں کی خبر نہیں ہوتی تھی میرا اتنا روب ہی بہت تھا کماتا ہوں سب کو ہر چیز بن کہے مل رہی ہے اس کے بعد میرے پہ کسی کا کوئی حق نہیں بچتا کہ کسی کے پاس وقت گزارو اس رات جو ہوا میری روح کو تار تار کر گیا ایک آدمی نے میرے خطوں میں جان دے دی میں نشے میں تھا پھر بھی مجھے وہ رات نہیں بھولتی مشال کو ہلکے زخم آئے تھے مگر میں بلکل محفوظ رہا گھاڑی میں چلا رہا تھا ساد کی گھاڑی بری طرح سے متاثر ہوئی میری گھاڑی کو معمولی سے حراشیں آئیں اور تو تمہاری سانسے تو چل رہی تھی مگر سر سے بہنے والے خون نے تمہارا سارا چہرہ تر کیا ہوا تھا زشما کا کامتا ہوا ہاتھ اس کے بازو پہ رکھا حاصل ہموش ہو گیا اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ رگڑا جیسے اپنے چہرے پہ رکم ہر تحریر مٹانا چاہ رہا ہو مشال وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھینچا منتے کی آخر تنگ آ کر غالیاں دیتی وہاں سے چھتی گئی میں نہیں جا سکا سنسان سڑک پہ ایک مردہ لڑکا اور ایک نیم مردہ لڑکی کی موجودگی میرے اندر کے جانور کو کھا گئی یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا اور میں کچھ بھی کر لیتا وقت کو نہیں موٹ سکتا تھا ایک وین کو روک کر ہسپتال جانے پہ رازی کیا اس کوشش میں کہ شاید لڑکی کی جان بچ جائے میں اور فائز اگلے تین دن تک اس ہسپتال میں رہے تھے ہم لوگ سامنے نہیں آئے ہمیں ہمارا پیسہ بچا گیا میرے گناہ کا کوئی چشمہ دید گواہ نہیں تھا بلکہ مجھے ہیرو سمجھ کر مجھ تک شکریہ کا پیغام بچوایا گیا کیونکہ نہ صرف تمہاری جان بچائی تھی بلکہ خون بھی دیا تھا زشمہ نے اپنی جانب کا لوگ کھولا ہمت جواب دے گئی تھی ڈبائی آنکھوں کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی جب حاضر نے کھینچ کر واپس بٹھایا اور دروازہ لوگ کر دیا زشمہ بھاگنا نہیں ہے نہ تم نے نہ میں نے کیونکہ میں بھاگ بھاگ کر تھک گیا ہوں زشمہ نے اس کی گریفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر ہتیلی کی پشت سے اپنے لڑک آنے والے آنسو صاف کی ہے شادی کیوں کی زشمہ کی بھرائی ہوئی آواز حازن کے دل کو چیر کر گئی تمہارا مستقفل بل محفوظ کرنے کے لئے کفارہ نہیں کفارہ کرنا ممکن نہ تھا میرے ہاتھوں تمہارے شوہر کا قتل ہوا تھا کفارہ کیسے کرتا جس دن تم احمد کے آفیس میں نظر آئی میرا احساس جرم جینے نہیں دیتا تھا اگر وہ زندہ ہوتا تم نوکریاں نہ ڈھونڈ رہی ہوتی تمہیں نوکری دلوا کر سوچا شاید اب اندر کی آگ پہ کوئی تھنٹک پڑے مگر نہیں ہر روز دل یہ کہتا کہ میں تمہارے سامنے جا کر تمہیں سارے سچ سے واقف کر کے بولوں کہ مجھے سزا دو مگر میں نے فائس کو سختی سے منع کیا ہوا تھا وہ مجھے ایسے کسی سٹنٹ سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا ممی نے جب فون پہ کہا میرے لئے لڑکی پسند کر چکی ہے ساتھ بتایا ہے کہ لڑکی بیوہ ہے اس پل میری آنکھوں کے سامنے تمہارا چہرہ آیا تھا اگر بیوہ سے شادی کرنی ہے تو اس سے کیوں نہ کر لو میری ماں کو تم پسند آئی زشما میں نے دل سے رضا مندی ہی نہیں دی بلکہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک بزنس مین کے دماغ سے ساری صورتحال کا سامنا کیا شادی کر کے مجھے یہ تھا تمہیں ایک اچھے مستقبل میں مصروف دیکھ کر میرا احساس سے جرم ہتم ہو جائے گا اور میں واپس نوربل زندگی گزارنے لگوں گا پر ادھر بھی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا مجھے اب دوہرہ غم کھاتا ہے ایک تم سے جھوٹ بول کر شادی کی اور دوسرا تم سے محبت کر بیٹھا یقین مانو محبت میرے پلان کا حصہ نہیں تھی زشمہ بولی تو آواز سنجیدہ اور ہر قسم کے جذبات سے آری تھی تم نے کہا تم سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی موز سے انکار کرنے کے باوجود میں پاغل اندر ہی اندر تمہاری بات بھی یقین بھی کر گئی شکریہ تمہارا تم نے میری آنکھیں کھول دی اب میری باری ہے کہ کچھ پردے تمہاری آنکھوں سے بھی ہٹا دوں ساتھ کی موت ایکسیڈنٹ سے نہیں ہوئی تھی خاضر نے پہلی تفہہ گردن موڑ کر پوری توجہ سے اس کو دیکھا اب کی بار وہ بلکل سپارٹ چہرہ لیے سامنے دیکھتے ہوئے تیز تیز بول رہی تھی ایکسیڈنٹ کی وجہ ہارٹ اٹیک ہے ہم لوگ دوسری لائن میں تھے ساتھ کے سینے اور بازو میں یک دم درد اٹھا تھا میری ساری توجہ اس کے طرف چلی گئی ساتھ کے سٹیڈنگ ویل سے ہاتھ ہٹ کے اس سے پہلے میں کچھ کرتی گھاڑی ایک درق سے ٹکرانے کے بعد دوسری لائن کی ایک گھاڑی سے ٹکرانے کے بعد جس کے بعد میرا دماغ اندھیرے میں چلا گیا تھا ایمپوسیبل یاسر بھائی نے ساتھ کا پوسٹ مارٹم کروایا تھا جس کی رپورٹ میں ساتھ کی جس کی رپورٹ میں ساتھ کی موت کی اصل وجہ حرکت کل کا بند ہونا ہے تم نے ساتھ کو نہیں مارا ہے اس لئے آج کے بعد یہ سوچ کر پریشان ہونا چھوڑ دو کہ تم نے کسی کا قتل کیا ہے اپنی دنیا میں لوٹ کر عیاشی مارو وہ پلک جھپکائے بغیر اس کو دیکھے جا رہا تھا تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا حاضر اب میری مدد کرو وہ اس کے ہاتھ اپنے گرفت میں لیتے ہوئے حترناک سنجید کی سے پوچھنا لگا کہیں یہ سب مجھے پہلانے کے لئے منگھر تو نہیں ہے اس وقت مجھے تم سے شتید قسم کی نفرت میں حسوس ہو رہی ہے حاضر اس لئے نہیں مجھے تم کو بہلانے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں تمہاری ہاتھیں جھوٹ کا سہارا لوں میں یاسر بھائی سے ساتھ کی رپورٹ لے کر بھیج دوں گی غور سے پڑھ لینا وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر حاضر کی گرفت میں ثبوت تھی اس فکرے کا کیا مطلب لوں یاسر بھائی سے لے کر بھیج دوں گی یاسر بھائی سے لے کر آؤں گی کیوں نہیں کہاو زشما پوری نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکاری میرا تمہارے ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے احساس جرم ہتم ہو تو احساس جرم کی وجہ سے باندے گئے بندھن بھی ہتم ہونے چاہیے سیمپل اس دائیٹ مسٹری بزنس مین اب ہاتھ چھوڑو میرے تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی وہ جیسے شوق میں بول رہا تھا حاضر ہاتھ چھوڑو حاضر نے اس کے ہاتھ چھوڑ دی ہے زشما کا ہاتھ لاک کی جانب گیا مگر لاک نہیں کھلا گھاڑی کا لاک کھولو کیا تم غصے میں آگئی ہو مجھے تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا لاک کھولو مجھے ایک پل بھی تمہارے ساتھ اس گھاڑی میں نہیں بیٹھنا کیا دوسری کار لاؤں زشما نے بری طرح گھورا مگر حاضر پہ اس کا الٹا اثر ہوا ایک طرف مجھے ٹینشن فری کر دیا ہے دوسری طرف نراز کی دکھا کر پھر سے ٹینشن میں مبتلا کر رہی ہو غصہ تم پہ بلکل نہیں چچتا اب تمہارے مشال کدھر ہے اگر وہ گل فرنٹ تھی تو شادی اس کے ساتھ کیوں نہیں کی آوچ تم جیلس ہو رہی ہو زشما نے رکھ کے اس کے گھنے پہ ایک تھپڑ مارا میری جان پہ بان آئی ہے فضول آدمی اور تمہیں مزاق سوج رہا ہے قسم لے لو جو مزاق کیا ہو مجھے تمہاری فضول کی گفتگو سے کوئی ساروکار نہیں ہے مجھے بس میرے سوال کا جواب دو شادی مشال سے کیوں نہیں کی یہ سوال تمہیں میری ممی سے کرنا چاہیے دیکھو میں تو ایک فروا بردار بیٹا ہوں جدر میری والدہ نے کہا میں نے چپ چاپ نکاح کر لیا اور ہنسی ہو کر شیخی دی حاصل اتنے پیار سے مت بلاؤ میرے دل کو کچھ ہوتا ہے اگر تم نے گھاڑی کا لوک نہیں کھولا تو میں ممی کو فون کر کے بتا دوں گی کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں حاصل نے کچھ دیر سنجید کی سے سامنے گیٹ کو دیکھا پھر معصومیت سے بولا کیا ممی کو بتانا ضروری ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو ہاں کیونکہ وہ تو میری قصوروار نہیں ہے ابھی تم نے خود کہا ہے میں بھی تمہارا قصوروار نہیں ہو پھر مجھے کیوں چھوڑنا چاہ رہی ہو زشما نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو پھر بولنا شروع کیا تم کس مو سے یہ کہہ رہے ہو کہ تم میرے قصوروار نہیں ہو یہ بات کہتے تمہیں شرم نہ آئی جس دن ہماری منگنی ہوئی تھی یاد ہے اس دن میں نے تم پھر پوچھا تھا میں ہی کیوں تب مجھے سچ کیوں نہ بتایا کیوں جھوٹ بولا حاضن کے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا تھا وہ مزاج اور مزاج کی شخی پورے اروج پہ تھی اس رات ہماری میسیج پہ بات ہوئی تھی مجھے نیند آ رہی تھی اور ہاں ہاں اور نیند میں تم نے جھوٹ مار کر جان چھڑوائی نہ ایسا نہیں ہے میں نے جو کچھ بھی کہا حرف حرف سچ کہا تم کیوں نہیں جساد کے لیے ابھی تک روتی ہے اس کو مجھ سے محبت ہوگی تو میرے لیے بھی ایسے ہی روئے گی میں ساد کیلئے نہیں روتی ہوں جس دن سے تمہارے نکاح میں آئی ہو میں اس کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں روئی دیکھا حاضن آیاز میں تمہارے جیسی دھوکے باز نہیں ہوں میں کیسے دھوکے باز ہوا اپنے طور پر تم نے یہی سوچ کر شادی کی ہے کہ ساد کی بیوہ کا مستقبل محفوظ کر کے خود کو احساس جرم سے نکال لوں تمہاری شادی کسی اور سے کروا کر بھی احساس جرم سے نکل سکتا تھا کیا ضروری تھا کہ خود ہی شادی کرتا بغیر سوچے سمجھے زشما نے اس کی موہ پہ تھپڑ مار دیا حاضن کی آنکھوں میں مار دو یا مر جاؤ والا جذبہ جاکتا دیکھ کر زشما نے اپنا ہاتھ مسلا جس میں چونٹیا دھوڑ رہی تھی گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی گھاڑی میں گہری ہموشی چھا گئی جس سے توڑتے ہوئے وہ بولا چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے شادی کی ہے نبھانے کے لیے بھاگنے کے لیے نہیں حاضن کے سرگوشیوں پہ وہ دھاڑی اسی لیے بچھلے ایک ماہ سے بھگوڑے ہوئے ہو وہ میں ڈر گیا تھا سچ جاننے کے بعد مجھے چھوڑنے کی بات کروگی اور اگر اپنی دھمکی کے مطابق مشال خود تمہارے پاس آ کر سچ بتا آگئی تب تو اپنا کیس لڑنے کے قابی بھی نہیں بچوں گا ہاں اب تو جیسے میں تمہارا یقین کر لوں گی تمہیں کیا برا لگا مشال ہاں وہ بھی اور کیا مجھ سے شادی ہمدردی میں کی ہے چاہت میں نہیں اور مجھے ہمدردی میں ملی بھیگ نہیں چاہیے وہی تو بکواس کر رہا ہوں جو تعلق ہمدردی میں قائم کیا تھا وہ ہمدردی نہیں رہا جان کا وابال بن گیا ہے کیونکہ اس میں محبت آ گئی اتنا ہی جان کا وابال ہے تو توڑ دونا جان سکون میں آ جائے گی ایک کام کی بات بتا رہا ہوں پلے سے باندھ رکھنا اگر ساری عمر صرف ہمدردی نبھانی پڑتی تب بھی یہ شادی کامیاب بنانی تھی اب تو نکامی کا چانس ہی نہیں رہا سارے فیصلے سارے دعوے یک طرفہ ہی کیے جو میری چاہت کہا جائے گی حاضر نے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے تمہاری چاہت اگر میرے سوا کوئی ہے تو بتاؤ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا جواب اس کے اُلٹ نہ ہوگا اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ نہ ہوتا تو تمہارا رد عمل اتنا سخت نہ ہوتا جہاں چنگاڑی ہو آگ وہیں بھڑکتی ہے مشال کبھی اہم ہوا کرتی تھی اب تو وہ گزرے کل کی ایک گلتی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے تمہاری سلطنت میں تمہارا تمہارا کوئی شریک نہیں ہے کل کیسا وقت آتا ہے میں نہیں جانتا ہوں جیسے گزرے ہوئے کل میں یہ سوچنا بھی محال تھا کہ ایک دن آدھی رات کو اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر یوں زشمہ نامی ہاتون کو منا رہا ہوں گا اور وہ اس قدر اہم ہوگی کہ اگر چھوڑ کر جانے کی بات بھی کرے تو دل پہ چین ہو جائے زندگی میں آنے والا کل کسی نے نہیں دیکھا آج یہ مثال سچ ثابت ہو گئی ہے اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ کل کو کوئی اور زشمہ مل گئی تو میری جگہ وہ صفائیہ سن رہی ہوگی حازن دھیرے سے ہنسا آنے والے کل کا نہیں جانتا ہوں پر یہ دعا ہمیشہ کرتا رہوں گا کہ اللہ پاک میرے ہر کل میں صرف تمہیں میرا ساتھی بنائے اگر کسی کو صفائیہ دوں تو صرف تمہیں اب کیا خیال ہے ہم ماضی کو ادھر ہی چھوڑ کر مستقبل کی کھوج میں گھر چلے کیا سوچنے کا وقت نہیں مل سکتا کیوں نہیں میں گھاڑی گیٹ تک لے کر جاتا ہوں تب تک تم سوچ لو کہتے ساتھ ہی اس نے چابی گھومائی گھاڑی کا انجر مدھر مدھر سے سر کے ساتھ زندہ ہو گیا حازن نے گھاڑی کے لوگ کھول دیئے چند سیکنڈ بعد گھاڑی گیٹ کے سامنے رکی ہارن دیا ادھر چوکیدار نے گیٹ کھولا ادھر وہ گھاڑی سے نکل کر باہر گھاڑی ہو گئی حازن شوک کے عالم میں اسے دیکھے گیا جو واپسی کی طرف جاتی لمبی سڑک کو دیکھے گئی اور گہری سانس بھڑتے ہوئے مڑ کر حازن کے جانے پہ ایک جاندار مسکراہت اچھالتی گیٹ سے اندر چلی گئی حازن نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر خود کو یقین دلوایا آنچل میں جلتا دیا ہر خوشی جلانے والا دیا نہیں ثابت ہوا تھا بلکہ ایسا چراغ نکلا جس نے دل و جان روشن کر دیئے تھے ہماری کیسی عید میری بچی کی ابھی تک میچنگ چوڑیاں ہی نہیں آئی ہیں دادو اچھی بابا نندے ماما نندی تہمینہ نے ہنستے ہوئے اپنے تین سالہ پودی کے چہرے کو چوم ڈالا بابا تو چلو گندہ ہے بات سمجھ میں آتی ہے پر ماما کو کیوں گندہ بولا وہ تو تمہارے کام کرتی ہے تمہارا باب اس کو کم تنگ تو نہیں کرتا ایک ٹانگ پہ بھاگ رہی ہوتی ہے پھر بھی تم باب پیٹی کے شکوے ہتم نہیں ہوتے ماما نندی ہے اچھا ابھی تو جا کر بابا کو اٹھا کر ساتھ لاؤ بولو ببو کہہ رہی ہے اٹھ جاؤ چاند رات ہو گئی ہے کب تک سوتے رہو گئے ببو چاند رات کا ہوتی ہے میری جان عید کی رات چاند رات ہوتی ہے نیا چاند نظر آتا ہے بابا کو لاتی ہوں ہاں لاؤ نیلے رنگ کے نیٹ کے فراک میں جب وہ تیز بھاگتی کمرے سے نکلی تو کندھے پہ گرے تو کندھے پہ گرے ہلکے کرلی بال ساتھ ساتھ ڈانس کرتے جا رہے تھے تہمینہ بولی تین بجے سویا تھا ابھی اس کی نین پوری نہیں ہوئی ہونی پر ہرمین اس کو ساتھ لیے بغیر نہیں آئے گی تانیہ ہمستے ہوئے بولی اس لیے تو ہرمین کو بھیجا آخر لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے تہمینہ بھی مسکرادی کیونکہ تانیہ جو کہہ رہی تھی وہ بات تھی تو سچی دروازہ نیم با تھا جسے دھکا دے کر چوپٹ کھولتی اندر داخل ہوئی سوچ بارٹ کی نیچے پڑی کٹسی پہ چڑھتے ہوئے ایک ڈیر منٹ زائع ہو گیا مگر وہ دھن کی پکی تھی سانس تب ہی لیا جب کٹسی پہ چڑھ کر پتی چلائی فوراں کٹسی سے نیچے اتری اور باپ کے سرحانے کھڑی ہو کر پورے زور سے چیخی چادر میں چھپے وجود کے ہاتھ برامت ہوئے جنہوں نے ٹٹول کر خورمین کے بازوں کا تائین کیا پھر وہی سے پکڑ کر اٹھایا اور بیٹ پہ اپنے برابر بٹھا دیا یہ روٹین کا کام تھا دو سیکنڈ بعد کمرے میں دوبارہ سے ہلکے ہلکے ہراتے گونجنے لگے خورمین کے مساج پہ وہ ہراتے انتہائی بھاری گزرے جس کا ہرچانہ حاصن کو بھرنا پڑا جہاں اس کے چہرے سے چادر ہٹی ہوئی تھی این وہی خورمین نے رکھ کر تھپڑ مارا ببا نندے میری ماں یوں سوتے میں مت مارا کرو وہ کہیں کسی دن تمہیں اٹھا کر دوبار میں مار دیا تو پھر وہ نین سے بھری سرخ آنکھیں بیٹی پہ گاڑے کہہ رہا تھا اس کی اتنی تقریر کے جواب میں مو بناتے ہوئے بولی ببا نندے جس طرح وہ ناک شڑھا کر اس کو گھور رہی تھی خاظن کے لیے مسکراہت دوبانا مشکل ہو گیا کیوں اٹھایا ہے خورمین کی چونیا لاؤ کیا لاؤں چونیا ہے وہ کیا ہوتا ہے چاکلٹ ہے خورمین نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا کمرے میں آتی زشما نے یہ منظر دیکھا حاصن بیچارگی سے پوچھنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہے اس کی چوڑیاں آنے والی ہیں پہلے ممی کے بیچے پڑی ہوئی تھی اب تمہارے پاس آگئی ہے آگئی ہے یا بھیجی گئی ہے ایک منٹ تم بھی تنی دیار کی ہوئی ہو کیا کوئی مہمان آئی ہے زشما نے نفی میں سر ہلایا اور ڈرسنگ روم کی جانے بھڑ گئی کیونکہ دونوں ہاتھوں میں کپڑوں سے بھرے ہینگرز اٹھا رکھے تھے کہ تمہاری ممی کدھر جا رہی ہے ماما گھر اوہ ہمارے بغیر جائے گی کیوں ممہ نندی ہے ببہ نندہ ہے شہزادی جی میں چار بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور آج تک میری بہنوں نے مجھ سے یوں بزاروں کے چکڑ نہیں لگوائے جیسے تم مجھ سے کام لیتی ہو اور رہتا میں تب بھی گندے کا گندہ ہوں تھوڑی سی ترقی ہی دے دو چلو ببہ چونیاں تمہاری عمر تمہاری کوئی عمر ہے چونیاں پہننے کی ببہ نندے خرمین ببہ نہیں کہتے کتنی دفعہ کہا ہے بابا کہتے ہیں زشما کے ٹوکنے پہ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی بابا نہ ہی ببہ بوتے ہیں کیسی بابا کی بیٹی ہو سونے تک نہیں دیتی ہو ساری اپنی ماں پہ گئی ہو خازن کے کہنے پر زشما نے ملامتی نظروں سے نوازا ہاں میں تو تم سے گھر کے کام کرواتی ہوں گھر کے کرواؤ یا اپنے ذاتی کام کرواؤ بات تو ایک ہی ہے شرم تو نہیں آتی بچی کے سامنے یوں فضول گوئی کرتے ہو تب ہی وہ تمہیں گندہ کہتی ہے اچھا تو تمہیں کیا کہتی ہے اچھی ماما ہے نا خرمین ماما اچھی ہے خرمین نے ہر لحاظ بلائے تاک رکھ کر نفی میں گردن ہلائی خازن نے چڑھانے والی مسکراہد اچھالی اب تو یقین ہو گیا ہوگا جو میں کہتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں تم اپنی چارمنگ مسکراہت دکھا کر جو حاصل کرنا چاہ رہے ہو میں سب سمجھتی ہوں پچھلی دفعہ تم نے کہا تھا تم آئندہ کبھی رات بھر گھر سے باہر نہیں رہو گے پر تم کیسے بدل سکتے ہو وہ اپنی بات پوری کیے بغیر باہر کا رخ کر رہی تھی جب خازن کے دماغ نے کام کیا وہ ایک ہی جست میں بیٹھ سے اتر کر اس کے برابر پہنچ چکا تھا مجھے تمہاری یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب مجھ سے لڑنا ہوتا ہے اس وقت ٹیپ ٹاپ تیار کیوں ملتی ہو تاکہ لڑائی کر کے اپنے بھائی کی طرف شلی جاؤ مجھے باتوں میں مت لگو مجھے تمہاری تصویریں ملی ہیں جہاں اس چڑیل کے ساتھ ڈینر کر رہے ہو خازن کے تاثرات ایک دم بدل گئے زشمہ کا بازو چھوڑ دیا مڑ کر بیٹھ پر پیٹھی خرمین کو گودھ میں لیا اور کمرے سے نکل گیا خرمینی دادوں کو بولو تیار ہو میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں پھر چوڑیاں لینے چلتے ہیں یاہو ببا چونیاں جی چوڑیاں پیارے ببا خرمین نے اس کی گردن میں واہر ڈال کر مو چھوما اور اس کی گودھ سے اتر کر دادی کی تیاری کروانے بھاگ گئی حازن بیٹی کو جاتا دیکھتا رہا جب وہ نظروں سے اوجل ہو گئی پھر کمرے میں مڑا دروازہ بن کیا اور زشمہ پہ نظروں کا فاکس کیا چہرے پہ دنیا بھر کی سنجید کی تھی تصویریں کس نے بھیجی فائز کا نام مت لینا کیونکہ مجھے علم ہے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا ورس ایپ پہ گروپ میں کسی نے بھیجی تھی مجھے اس کسی کا نام چاہیے کیا کروگے جا کر لڑو گئے کہ میری بیوی تک میری سرگرمیوں کی حبر کیوں پہ پہنچائی گئی ہے جب وہ آدھی رات تک میرے انتظار میں بیٹھی نین بھکا رہی تھی تب میں اپنی سابقہ مشوقہ کے ساتھ مزے کر رہا تھا یہ بات اگر تمہاری بجائے کسی اور نے کہی ہوتی میں اس کی زبان کار دیتا اور مجھے اس بات کا بے انتہا دکھ ہوا ہے کہ یہ الزام لگانے والی تم ہو کیا ایک انسان کو جاننے کے لیے چار سال کم ہوتے ہیں تم سے بہتر کسی کو علم نہیں ہے کہ اگر کبھی راتوں کو باہر رہتا ہوں تو صرف اور صرف کاروباری نویت کی میٹنگز ہوتی ہیں یہ جس گھر میں تم سب رہ رہے ہو اور جس قسم کا آلی شان لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہو یہ سب ممکن ہی تب ہوتا ہے اگر گدھوں کی طرحیں کام کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں میرا رات بھر باہر رکنا تمہیں اچھا نہیں لگتا میں یہ بھی جانتا ہوں جب تک گھر نہ آجاؤ تمہیں سکون نہیں آتا اس لیے میری پوری کوشش یہ ہی ہوتی ہے آٹھ بجے سے پہلے گھر پہ موجود ہوں کبھی کبھار ایسا ممکن نہیں ہو پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی عورت کے ساتھ کہیں بیٹھ کر جھک مار رہا ہوں ابھی یہ بھولی سی صورت بنا کر میرے سامنے ٹسوے مت بہانا ورنہ ایک رکھ دوں گا اتنے سیریس کیوں ہو گئے ہو میں تو بس کل رات کا غصہ نکالتے ہو وہ تھوڑا اوور ہو گئی ہٹو سامنے سے مجھے تیار ہونا ہے ایسے کسی ہٹوں پہ لے لڑائی لڑائی ماف کرو زشما خازن کی نظروں میں غصہ ناچ رہا تھا وہ جان گئی تھی بہت غلط بٹن دبا گئی ہے مگر اب جیسے بھی پر اس آدمی کو منا کر ہی سکون آنا تھا اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ہتم کرتے قریب آئی ہاتھ بڑھا کر خازن کا چہرہ چھونا چاہا خازن نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگا وہ پھر سامنے آگئی تم جانتے تو ہو تم میرا بڑا ہی قیمتی حزانہ ہو اور وہ عورت ہر اس گیدرنگ میں جان بوجھ کر شامل ہوتی ہے جہاں تمہاری آمد کے امکان ہو جانتے ہو گروپ میں عورتیں کہہ رہی تھیں مشال دن رات پچھتاتی ہے کہ اس نے خازن کو کھو دیا ہے مشال کو زشما سے انتہا کی نفرت ہے وہ سرعام کہتی ہے جس وقت زشما ان کی زندگی میں آئی این اسی پل میں شان اور خازن کے راستے جتا ہوئے این اسی وقت اسی پل اس نے اپنا عاشق کھو دیا وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اس لئے میں ڈرتی ہوں ایک عورت اگر خود کو پیش کرے تو کوئی مرد کب تک نظر پھیر سکتا ہے کب تک متوجہ نہ ہوگا کیا ہوگا اگر ایک دن یوں ہی اچانک تمہارا دل بدل گیا پھر میں کیا کروں گی کہاں تمہیں ڈھونڈوں گی میں تم پہ شک نہیں کرتی ہوں حاضر نیاز پر پورے وقت سے ڈرتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے ایک مرد تم سے پہلے میری زندگی میں آیا تھا چلا گیا کوئی فرق نہیں بڑھا کیونکہ اس کی مجودگی کے اثرات میری زندگی میں گہرے نہیں تھے صرف ایک نام کا حوالہ تھا تم میری روح ہو میں تم میں جیتی ہوں تم میری بچی کے باپ ہو سن رہے ہو وہ عورت سب کو کہتی ہے کہ ایک دن وہ تمہیں واپس جیت لے گی زشمہ کی کامتی انگلیوں کی گرفت میں خازن کا دامن تھا آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے نظر ملانے سے کتر آ رہی تھی خازن کا غصہ چھاک کی طرح وہیں بیٹھ گیا پہلے اس کی کامتی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہلکے سے پریشر کے ساتھ اس کے ہاتھ دباتا رہا یہاں تک کہ کپکپاہٹ تقریبا ہتم ہو گئی پھر سیدھے ہاتھ سے زشمہ کے گالوں پہ پھیلی نمی سمیٹی مجھ تک بھی یہ باتیں پہنچی ہے میں اب تک صرف اس لیے ہموش تھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ایک اے بی سی ڈی انسان اٹھ کر میرے لیے جو بھی کہتا پھیرے وہ اپنے باپ کی کمپنی چلا رہی ہے بزنس اچھا ہے بہت پرانی فرم ہے اس لیے ہم نے صرف بزنس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ دو پروجیکٹ فائنل کیے تھے ایک پچھلے سال اور ایک اس سال میرا کاروبار جتنا بھی اچھا چلے اگر میری فیملی کسی طرح سے بھی سفر کر رہی ہو تو میری محنت کا کیا فائدہ حاصل کر جس عورت کو ساری عمر اپنی نظروں کے سامنے خوش باش ہنستہ کھیلتہ دیکھنا چاہتا ہوں اگر وہ یوں پریشان رہے گی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا ہاں انسان ہو فرشتہ نہیں ہوں انسان کا کیا ہے کبھی بھی بھٹک سکتا ہے مگر تم میرے لیے دعا کرتی رہو گی تو مجھے کچھ نہیں ہوگا اور میری بیٹی تو آج ہی اتنے بھاری تھپڑ مارتی ہے ادھر میرے گال پہ ابھی تک جلن ہو رہی ہے زشما کے لب پھیلے سر اس کے دھڑکتے صحت مند سینے پہ رکھتے ہوئے بولی تمہارا اپنا قصور ہے تم ہی نے اس کو اتنا فری کیا ہوا ہے حاضر مسکر آیا اب تو پریشان نہیں ہو زشما نے جواب نہ دیا بلکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو کیا تم نہیں جانتی ہو نہیں میں نہیں جانتی ہو میں نے شادی کے چار ماہ بعد ہی تم سے اظہار محبت کیا تھا اور آج تک عمل کر رہا ہوں پھر بھی پوچھ رہی ہو شادی کو عرصہ ہو گیا مجھے اب دوبارہ سے اظہار چاہیے وہ مسکر آیا ابھی چاہیے ہاں ابھی چاہیے اور زبانی اظہار چاہیے اچھا چلو یوں ہی سہی ایک فون کال کی اجازت مل سکتی ہے وہ زشما کے جواب سے پہلے ہی بیٹ سائٹ پہ رکھا اپنے موبائل اٹھا چکا تھا ڈائریکٹری میں سب سے پہلا نمبر ملایا چوتھی بیل پہ جواب مصول ہوا زشما بیٹ ٹھیک کرنے میں لگ گئی تھی خازن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فون کا سپیکر آن کیا فائز جی سر میرے وکیل کو بولو وہ مشال گنی کی انٹرپرائزر کو لکھ دے کہ آج کی تاریخ سے میں ان لوگوں کے ساتھ کیے اپنے تمام کاروباری معاملے ہتم کر رہا ہوں معاہدے سے پھرنے کا جو بھی ہر جانا ہوگا وہ میں دینے کو تیار ہوں سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اتنا بڑا فیصلہ اتنی اچانک سر لاکھوں چھوڑ کروڑوں کا لقصان ہے فائدہ زیادہ ہے مجھے ایسے لقصان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر ان کو لکھ دو دوگلی عورت کے ساتھ مزید کوئی ڈیل نہیں ہوگی اب زیادہ سوال و جواب نہ کرو مجھے اپنی خرمین کو چھوڑیاں دلوانے جانا ہے اس نے فون بند کرتے ہوئے فخریاں نظروں سے زشمہ کو دیکھا جو حیران بیٹھی تھی یہ کہ حرکت کی ہے اپنا اتنا سرمایہ کیوں ڈبو رہے ہو اور جہاں تک اسہارے محبت ہے میں ہر روز نہ بھی کہوں تو تم یہ یقین لے کر گھوما کرو میں تم سے محبت کرتا ہوں کتنی کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں یہ سب فضول ہے بس اہم ہے تو یہ کہ محبت کرتا ہوں دروازے پہ نلہے ہاتھوں کی دستک شروع ہو گئی تھی اور وہ فوراں سے دروازہ کھولنے کو آگے بڑھا آخر دوسری جانب اس کی بیٹی تھی جس کو اید کی چوڑیاں درکار تھی اور وہ اس کی ہر ننہی خواہش کو محترم جانتا تھا so viewers this was the end of the Neelam Riaasat's novel آنگل میں جلتا دیا so please 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 viewers listeners don't forget to like comment share and subscribe my channel and also press the bell icon for more updates please 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 viewers listeners please subscribe my channel and encourage my efforts thank you chو chل 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 chا chا